آر سی بی ہوئی آئی پیل سے باہر تین ٹیموں کا پلے آف پکا ایک جگہ کے لیے پانچ میں لڑائی جیہاں دوستو آر سی بی آئی پیل دوہ جار چوبیس سے باہر ہو گئی ہے آر سی بی نے جیتا ہوا میچ کے کیار کے سامنے گوا دیا آخری اور میں تین تین چھکوں کے باوجود آر سی بی کی ٹیم مقابلہ ہار گئی اور اب آر سی بی کی ٹیم آئی پیل سے باہر ہو گئی ہے تین ٹیموں کا پلے آف پکا نظر آ رہا ہے تو ایک جگہ کے لیے پانچ ٹیموں میں لڑائی ہے تو آئی پیل دوہ جار چوبیس میں پوائنٹ سٹیبل کا سمیہ کرنگ کیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں آر سی بی ہوئی آئی پیل سے باہر جیہاں دوستو آئی پیل دوہ جار چوبیس سے آر سی بی باہر ہونے والی پہلے ٹیم بن گئی ہے آر سی بی کی ٹیم نے کیکی آئر کے خلاف مقابلہ جو کی انہیں جیت ہاتھ میں مل رہی تھی وہ چھوڑ دیا کیکی آئر کی ٹیم کے سامنے آر سی بی آخری اور میں تین دن چھکے لگانے کے باوجود بھی ہار گئی دراصل اس مقابلے میں دینیش کارتک اور کونڈ سرما ایک سمیں جب کریس پر موجود تھے تو لگ رہا تھا کہ آر سی بی ابھی بھی جیت سکتی ہے لیکن دینیش کارتک کی گلتی کی وجہ سے آر سی بی کی ٹیم برا فض گئی انیسوے آور میں جب دینیش کارتک سنگل لے سکتے تھے اور کونڈ سرما سٹرائک پر آ سکتے تھے اس سمیں دینیش کارتک نے بڑی گڑ بڑی کی اور سنگل ہی نہیں لیا جس کا خامی آچہ آر سی بی کی ٹیم کو بگتنا پڑا اور وہ ایک رن سے یہ مقابلہ ہار گئی آر سی بی کی ٹیم کے لیے کونڈ سرما نے آخری آور میں تین چھکے چڑھ دیئے پھر بھی ٹیم نہیں جیت پائی اب آر سی بی کی ٹیم آئی پل دوہجار چوبیس سے باہر ہو گئی ہے آر سی بی کے آٹھ میچ میں ایک جیت ساتھ ہار کے ساتھ صرف دو ہی انکھ ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس وین پوائنٹ جیرو فور سکس ہے آر سی بی کا خراب پردرشن ان کو اس ٹونیمنٹ سے باہر کرنے والی پہلی ٹیم کے روپ میں درشاہ رہا ہے آر سی بی کی ٹیم اس سیزن میں اچھا کر سکتی تھی لیکن کئی کلوز مقابلے انہوں نے گوا دیئے اور اس وجہ سے اب آر سی بی کی ٹیم آئی پل دوہجار چوبیس میں آگے نہیں بڑھ پائے گی کیونکہ یہاں سے سمی کرنے یہ کہتا ہے کہ آر سی بی کی ٹیم اگر بچے ہوئے آپ نے سبھی مقابلے بھی جیت لیتی ہے تو بھی ان کے ٹوٹل چودہ انکھی ہو پائیں گے اور اس کے باوجود بھی پلے آف میں جانا بڑا مسکل ہے تین ٹیموں کا پلے آف ہوا پکا جیہاں دوستو اب آپ پوائنٹس ٹیبل من رجرہ ڈالی ہے جہاں تین ٹیموں کا پلے آف پکا نجرہ آ رہا ہے اور جو ٹیم میں پلے آف میں پکی ہے وہ ہیں راجستان روائلز کولکاتا نائٹ رائٹر سن رائزز ہیتراباد بتا دے کہ راجستان روائلز کے ساتھ میچ میں چھے جیت ایک ہار کے ساتھ بارہ انکھ ہیں اور ان کا نیٹ رنڈ ریٹ ہے پلس جیرو پوائنٹ سیکس سیون سیون ایسے میں راجستان روائلز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر ہے اور ان کا پلے آف کلنا پکا ہے کیونکہ راجستان روائلز کو پلے آف میں جانے کے لیے اگلے سات میچوں میں سے صرف دو میچوں میں ہی جیت کی درکار ہے اور جس طریقے سے یہ ٹیم پردشن کر رہی ہے اس حساب سے یہ آگے کی تو کیا کئی مقابلے جیت جائے گی KKR جینا دوستو KKR کے بھی سات میچ میں پانچ جیت دو ہار کے ساتھ دا سنگ ہو گئی ہیں اور KKR کی ٹیم کا نٹرنڈ ریٹ سب سے بڑیا ہے جو کی پلس 1.206 ہے KKR کی ٹیم کو اب پلے آف میں جانے کے لیے اگلے سات مقابلوں میں سے کنی تین مقابلوں میں جیت حاصل کرنی ہوگی KKR اور راجستان روائلز ان دونوں ٹیموں کی نجرے ٹاپ ٹو میں بنے رہنے پر ہوگی کیونکہ جو ٹاپ ٹو میں بنا رہے گا اسے فائنل میں پہنچنے کے لیے ایک چارلز ادھک ملے گا Sunrises Hyderabad جیہاں دوستو Sunrises Hyderabad کی ٹیم کے بھی سات میچ میں پانچ جیت دو ہار کے ساتھ دس انکھ ہے اور ان کا نٹرنڈ ریٹ پلس 0.914 ہے Sunrises Hyderabad کی ٹیم اب اچھا پردشن کر رہی ہے اور یہ ٹیم اس آئی ٹیم میں سب سے خطرناک مجھرا رہی ہے بتا دے کہ Hyderabad کی ٹیم بھی ٹاپ ٹو پر نجر پر قرار رکھنا چاہے گی Hyderabad, KKR اور Rajasthan Royals ان تینوں کا پلے آف پک کا نجر آ رہا ہے ایک جگہ کے لیے پانچ ٹیموں میں ہے لڑائی جیہاں دوستو ایک جگہ کے لیے پانچ ٹیموں میں لڑائی ہے دراصل KKR, SRH اور RR یہ ٹین ٹیم میں اچھا پردشن کر رہی ہے اور یہ ٹین ٹیمیں پلے آف میں پہنچ جائے گی لیکن جوتھے نمبر کے لیے پانچ ٹیموں میں لڑائی ہے جس کے لیے ریس میں CSK, LSG, Mumbai, India, DC, GT اور پنجاب لگی ہوئی ہے ان میں CSK اور Mumbai اور LSG یہ تین ٹیمیں ایسی ہے جو چوتھے نمبر کے لیے مجبورت نظر آ رہی ہے دلی گجرات اور پنجاب کی ٹیم تھوڑی کمجور ہے لیکن ابھی بھی انہیں ریس سے باہر نہیں کیا جا سکتا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی چار ٹیم IPL 2424 کے پلے آف میں پہنچے گی کومنٹ باکس آپ کے رائے جرور بتائیے ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے, شیئر کیجئے گنٹ سترہ کو سبسکرائب گن نوٹریشن کی گنٹی جرور بچائیے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیسزوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیسزوک پیچ کو بھی لائک اور فالو جرور کر لیکھ جئے